وزیراعلا مرسل نقمی کے سموک تداروں کے لیے اقدامات انصداد سموک کے لیے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا پہلا روز آج اور کل تعلیمی ادارے مکمل بند مارکٹیں اور بازاب حکومت کے جانب سے تین بجے کے بعد کاروباری سرگرمیوں کی اجازت دی گئی ہفتے کو بھی یہی معمول برقرار رہے گا اتوار کو کاروباری سرگرمیاں مکمل بند ہوں گی دہور چیمبر کا مارکٹیں کھول لیں اور دوئے کا باعث بننے والے اناصر کے خلاف کاروباری کا مطالبہ بھی سامنے آ رہا ہے ہمارے ساتھ شہزاد خان عبدالی ہیں مزید ان سے بات کریں گے جی شہزاد بلکل سموک کے روک کے خاتمے کے لیے پنجاب حکومت کی جانب سے سمارٹ لوگ ڈاؤن کا نفاظ کیا گیا ہے اور آج اس سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نفاظ کا پہلا دن ہے جس کے تحت شہر کی مارکٹیں بازار اور کاروباری اداروں کو بند رکھا گیا ہے اور پنجاب حکومت کی جانب سے یہ واضح طور پر ہدایت جاری کی گئی کہ دوپہت تین بھائی تک مارکٹیں اور بازار نہیں کھل سکتے البتہ تین بھائی کے بعد شہر کے کاروباری ادارے جس میں مارکٹیں بازار شاپنگ پلازے اور دیگر کاروباری مراکز شامن ہیں شپیت تین بھائی کے بعد وہ کھل سکیں گے اور تمام تاجر برادری تین بھائی کے بعد کاروباری سرکرمییں جاری رکھ سکتی ہے جمعہ اور ہفتے کے روز یہی معمول برقرار رہے گا اور اتوار کے روز مکمل طور پر چھٹی ہوگی یعنی اتوار کے روز کسی قسم کا کاروبار کرنے کی اجازت نہیں ہوگی اس پر تاجر تنظیموں کی جانب سے ملا جولا ردی امر سامنے آیا ہے اور لاہور چیمبر کے جو بزنس کمیونٹی کا مدر آرگنیزیشن کے احلاتا ہے اس کی جانب سے اس فیصلے کی مخالبت بھی سامنے آئی اور اس حوالے سے لاہور چیمبر کے صدر کا یہ کہنا تھا کہ حکومت اس فیصلے پر نظر ثانی کرے کیونکہ اس وقت تجارتی حالات بہتر نہیں ہیں کاروباری برادری پہلے ہی مالی مشکلات کا شکار ہے اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ سموک کے روگ سے نمٹنے کے لیے سب سے پہلے جو فصلوں کی باقیہ جلانے والے اناثر ہیں ان کی خلاف کاروباری عمل میں لانا ہوگی اور توانائی کے ایسے ذرائع تلاش کرنے ہوں گے جو ماحول دوست ہوں اس حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ طویل المددتی اور قریل المددتی پولیسیاں سٹیک اولڈر کے ساتھ مل کر بنانا ہوگی تاکہ کاروبار بھی چلتا لے اور سموک میں حکومت کامیاب بھی ہو ٹھیک ہے شہزاب خیرم ابدالی بہت شکریہ